آج ہم کو بار بار یہ سوچنا پڑتا ہے کہ آخر ہم اتنی بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود اتنے وسائل ہمارے پاس ہونے کے باوجود ذلت کی زندگی کیوں گزار رہے ہیں تو اسی لئے میں کہتا ہوں اشاعت اسلام ہی حفاظت اسلام کا ذریعہ ہے اسلام کی اشاعت لوگوں کو بتانا پہنچانا یہ ہمارا فرض ہے اگرچہ کہ ہمارے ملک اندر اس کی اجازت نہیں ہے کوئی اپنی دین کا پرسار کرے اور دین کے لوگوں تک پہنچائے اپنے دین کو اس کی اجازت نہیں ہے حالانکہ دستور میں تو پوری اجازت ہے ہر آدمی ہندوستان کا باشندہ اپنے دین پر اپنے مذہب پر قائم رہتے ہوئے اپنی تعلیم کے میدان پر اپنا سکتا ہے اپنی زبان کی ترویز و اشاعت کے لئے کوشش کر سکتا ہے بنیادی حقوق ہے لیکن پھر بھی ہمارے ملک اندر اس کی اجازت نہیں ہے لیکن ہمارے درمیان جو اتنی جو برے عقیدے کے لوگ ہیں ان کی ہم نے فکر کیا ہے کیا ان کے متعلق اور کیا ہے کیا کتنے خبر پرستے ہیں کتنے درگاہ پرستے ہیں اور کتنے غلط لوگ ہیں دینمازی ہیں کیا کیا ہیں نہیں دیکھیں اسے لئے یہ زلت ہم پر مسلط ہوئی اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لئے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں فجزاکم اللہ خیرہ